موسیقی احمد نظیم قاسمی نے کبھی کوئی غزل کہی تھی شیر بڑا پیارا ہے یہ یہ زمین یہ فضا کی رقاصہ آدم نو کے انتظار میں ہے کوئی نیا آدم آئے یہ آدم تو بڑا بوسیدہ ہو گیا فرسودہ ہو گیا بہت پستیوں میں گر گیا اب تو کوئی اور آدم چاہیے جو درہ بلند ہمت آدم ہو ایک ایسا انسان آئے دنیا میں جس کے اندر عصیمت ہو پختگی ہو خیر وہ ایک شیر کے حوالے سیلز کر رہا ہوں تو صورت جو ہے وہ کبھی آپ کو معلوم ہے کہ وہ جاتا ہے خط سرطان تک پھر وہ نیچے اترتا ہے پھر خط استوا کو کروز کرتے ہوئے پھر جاتا ہے خط جدی تک پھر وہ اُبرنا شروع کرتا ہے پھر وہ ایکویٹر کو خط استوا کو کروز کرتا ہے ایک سال میں ایک سائیکل پورا ہوتا ہے گویا کہ ایک مرتبہ وہ شمال میں جاتا ہے خط استوا سے اور خط سرطان تک پہنچ گیا پھر اس کی وہ جنوب کی طرف ڈائریکشن شروع ہوتی ہے اور پھر وہ ایکویٹر کو کروز کرتا ہوا وہ خط جدی تک پہنچ جاتا ہے پھر وہاں سے کھڑا ہوتا ہے پھر وہ اوپر جاتا ہے تو یہ سائیکلز جو ہیں جو میں نے کہا انسان کے اپنے اندر بھی اس کی باطنی کیفیات اس کی نفسیات میں بھی یہ سائیکلز آتے ہیں البتہ ڈگریز کا فرق ہے جو کم حساس قسم کے لوگ ہیں جو زیادہ جو صرف حیوانیت کی سطح پر زندگی بسر کر رہے ہیں حیوانوں میں یہ نہیں ہوتا لیکن یہ کہ انسانوں میں جو حیوانیت کے قریب ہوں گے بے حس قسم کے لوگ ان میں یہ جو اپن ڈاؤن ہے یہ بہت کم ہوگا نہ ہونے کے برابر جو زیادہ حساس ہیں ان میں اس کا امپلیچیوڈ جو ہے بڑھ جائے گا اوچائی بھی اور نیچائی بھی لیکن ایک حد تک رہے تو انسان نارمل ہے اس کے لیے در حقیقت یہ تشبیح ذہن میں آئی تھی کہ سورج اگر خط سرطان سے اوپر چڑا جائے اور اگر وہاں سے بھی ورٹیکل جو شوائیں ہیں وہ پڑھنے لگیں خطب شمالی کی طرف تو سمجھ لیجئے کہ دنیا ختم ہو جائے گی اتنا برف پگلے گا کہ پورا گلوب یہ فلڈ ہو جائے گا پانے سے فلڈڈ ہوگا پورا اسی طریقے سے اگر نیچے اتر جائے خط جدی سے ہوگی تو وہی تباہی پر آ جائے گی اس لیے کہ وہ جو جنوبی ہیں بہر منجمد جنوبی وہ اگر کہیں پگل جائے تو پھر وہی صورت ہوگی تو معلوم یہ ہوا کہ ایک حد تک یہ سورج کی جو سائیکل ہے اگر یہ سرطان سے جدی تک رہے تب تو ہے آفیت اور خیریت زمین پر جو یہ حیات دنیاوی ہے حیات زمینی اس کا سلسلہ قائم رہ سکتا ہے یہ کہیں بڑھ جائے تو پھر ختم ہو جائے گا سارا سارا یہی معاملہ ہے کہ یہ اپ اینڈ ڈاؤن مومنٹ جو ہے انسان کی باطنی کیفیات کی ایک حد تک رہے تو یہ انسان نورمل ہے ایک حد سے بڑھ جائے تو اسی کو ہم کہتے ہیں کہ اب یہ توازن ذہنی قائم نہیں رہا اسی کو جیسا میں نے کلرز کیا تھا میں نے ایک ڈپریسیو سائیکوسس کہا جاتا ہے کبھی ایک سائیٹیشن ہے پھر اس میں ایک طرح سے فوکس ہو جاتا ہے کسی بات کیا آدمی کو دن سوار ہو جاتی ہے بس اسی میں وہ لگ جاتا ہے اور موری قوتیں ہر تک محنت بھاگ دوڑ معلوم ہوتا ہے جیسے کہ اس کے جسم میں کبھی کوئی عارضہ تھا ہی نہیں جب ڈپریسن میں آتا ہے تو معلوم ہوتا ہے جان ہی نہیں ہے اس کے اندر ہمت ہی نہیں ہے بیٹھا ہوا ہے بلکہ اس ڈپریسن کی قیفیت کے اندر جو ہے سوسائیڈ کی تینڈنسی ہوتی ہے برموم موسیقی